آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں رضیہ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب جیا گیا ہے رضیہ کس دبان کا لفظ ہے رضیہ کے معنی کیا ہے رضیہ نام کا مطلب کیا ہے رضیہ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے رضیہ انگلش میں کیسے لکھتے ہیں رضیہ ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے رضیہ اردو میں کیسے لکھا جائے گا رضیہ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آل پر کلک کریں رضیہ عربی سبان کا لفظ ہے رضیہ کے معنی اور رضیہ نام کا مطلب ہے خوشی پسند پسندیدہ قابل تعریف کارنامہ رضیہ میں چار حروف ہیں رے زاد یہ ہے یہ انگلش میں رضیہ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں رضیہ لکھا ہوا ہے رضیہ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹیش کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں رضیہ لکھنا ہے تو سب سے پہلے رے کو ٹیش کریں گے پھر اس کے بعد ذات کو ٹیش کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹیش کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں ہے کو ٹیش کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح رضیہ لکھا ہوا آ جائے گا رضیہ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں رضیہ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی ضرورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک رے نمبر دو زہاد نمبر تین یہ نمبر چار ہے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں زہاد آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں ہے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہذی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی شارٹ لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر فل لکھے جاتے ہیں جیسے رے یہاں پر فل لکھے ہیں زاد اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں یہ اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں اور ہے اس طرح سے شارٹ لکھے ہیں تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہہ لکھا رے اور یہ کہہ لکھا زاد اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا ہے تو یہ کیا ہو گیا رضیہ ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ